بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہمبتنوں السلام علیکم دیکھیں جی آج ہم نے یہ جو سیل ہے یہ نائن ایمپیئر کا سیل ہے اور اس میں ہم نے جو ہے تین سو سولہ ایل کی پلیٹیں یوز کی ہیں ڈیڑھ ایم ایم تھک اس میں ہم نے پی ڈیوی ایم کنٹرولر لگایا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً 30 ایمپیئر کا یہ کنٹرولر ہے اب اس کے کنیکشن دیکھیں میں نے کیسے کیے ہیں غور سے دیکھئے گا اس میں سے یہ چار تار نکل رہے ہیں تو سینٹر کے جو دو تار ہیں ان پہ ریڈ ٹیپ لپٹی بھی ہے اس کا مطلب ہے سینٹر جو ہے پوزیٹیو ہے اور اس کنٹرولر کا رائٹ سائیڈ جو ہے یعنی یہ یہ سیل کا نیگٹیو ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سیل کے نیگٹیو میں لگا دیا جو دوبارہ سمجھ لیں کہ یہ کنٹرولر میں سے چار تار نکل رہے ہیں سینٹر کا جو ہے پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ کا جو ہے یہ نیگٹیو ہے تو نیگٹیو کو ہم نے سیل کے نیگٹیو سے لگا دیا ٹھیک ہے اور بیچ کا جو پوزیٹیو ہے اس کے بعد کا یہ ہم نے پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیا اب دو تار نکلے ہمارے پاس کیا نامے ایک یہ پوزیٹیو نکل آیا اور ایک یہ نیگٹیو آ گیا ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے یہ ریلے کنٹ کرتے ہیں یہ ایک ویلٹ آپ انتظار کیجئے میں انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ دیکھیں جی میں یہ تھرٹی امپیئر کا ریلے سوچ یوز کر رہا ہوں یہ اگر اس طرح آپ کے سامنے ہے نا تو رائٹ سائیڈ کا یہ جو ایک وائر ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا کریں گے چھا جی پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ اس وقت ہماری پانی کی موٹر چل رہی ہے پانی ختم ہو گیا گھر میں تو یہ شور برداشت کرنا پڑے گا اچھا دیکھئے میں نے اس وائر کے ساتھ ایک سفید وائر کٹ پڑا اٹیج کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ٹیپ لگا دی اب یہ ہمارا ایک نیشن وائر ہے جب ہم چھا بھی سوچ کے ذریعے اس وائر کو کرنٹ دیں گے نا تو یہ ریلے آپ ہوگی یہ ریلے سوچ آن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا نیچے کا حصہ جو ہے اسے ہم نے نیگٹیو دینا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم نے ایک نیشن وائر کے لیے نکالا ہے ٹھیک ہے اور نیچے والے کو ہم نے جو ہے نا یہ نیگٹیو کرنٹ دے دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے نیگٹیو کرنٹ دے دیا اب یہ جو نیگٹیو ہے نا یہ بیٹری کے نیگٹیو کو چلا جائے گا اب ہمیں جب یہ نیگٹیو کو ہوگا اور یہ ایگنیشن کے تھرو پوزیٹیو کو جائے گا تو یہ ریلے کھٹاک کر کے آن ہو جائے گا آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سچ ہے یہ جو دو وائر ہیں نا یہ ایک سچ ہے یہ آپس میں مل جائیں گے یعنی کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں پوزیٹیو کنیکشن کرنا ہے سیل کا ٹھیک ہے اب سیل کا پوزیٹیو جو اس کنٹرولر کے تھرو آرہا ہے وہ وائر یہ ہے ہمارے پاس یہ آگیا اس کے ساتھ ہم یہاں جوڑیں گے جوڑ کے دکھاتا ہوں اب یہ جو رائٹ سائیڈ کا ہے یہ تو اس ریلے کو انرجائز کرنے کے لیے یعنی ریلے کو آن آف کرنے کا ہے سچ یہ ہے تو اس میں میں نے دیکھ یہ لگا دیا ہے کنٹرولر سے جو سینٹر سے تار آرہا تھا پوزیٹیو میں نے یہاں ایک ٹرمینل کو دے دیا اور دوسرے ٹرمینل کے ساتھ میں نے تار کار پیس لگا لگا ہے اور یہ چلا جائے گا بیٹری کو اب یہ دیکھ یہ سیل پیس لگا دیجئے اس کو آپ نے چابی سچ کے ذریعے دینا ہے یعنی اگنیشن کہ جب آپ کا انجن آن ہو اس وقت یہ سچ آن ہو ٹھیک ہے اور نیچے والے اس کو آپ نے یہ نیگٹیو دے دینا ہے اور یہ جو سچ ہے اس کو آپ نے پوزیٹیو دینا ہے یعنی اس سے جو پوزیٹیو وائر آرہا تھا وہ ہم نے اس کے اندر دے دیا اور دوسرے پائنٹ سے یہ نگا کہ بیٹری میں دے دیں گے that's all it's so simple ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے دیکھو کوشش کرنے سے ہی سب کچھ آتا ہے میں بھی نل تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کنٹرولر کیسے لگتا ہے لیکن آستہ آستہ آگیا نا تو آپ بھی سیکھو اور سکھاؤ اگر آپ کی سمجھ میں آگیا ہے تو آپ اپنے بھائیوں دوستوں کو بتاؤ کہ یہ ایسے لگایا جا سکتا ہے یہ کنٹرولر ٹھیک ہے جی اب اگلی ویڈیو میں میں اس کو آپ ریٹ کر کے دکھا دوں گا اللہ حافظ فیمان اللہ ما سلام